اتحاس گواہ ہے کہ جب بھی کبھی یدھ، آکرمڑ یا انہیں دیشوں پر کبجے جیسی استھیتی بنی ہے تو اس میں بے گناہ بچوں اور محلاؤں پر ہی سب سے زیادہ اتیچار ہوئے ہیں حال ہی میں روس اور یکرین کے یدھ کے دوران بھی آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا کہ روسی سینکو دوارہ یکرین کی محلاؤں کے ساتھ کیس طرح کی جبردستی کی جا رہی ہے یدھ کے دوران ایسی گھٹناوں کا سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے آج ہر کوئی جانتا ہے کہ سن 1945 میں امریکہ دوارہ جاپان کے ہیروشیما اور ناغا ساکی پر نیوکلئر بم گرائے گئے تھے اور لوگ اس کے لیے امریکہ کی علوچنا بھی کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جاپان دوارہ کی گئی بربرتہ سے انجان ہے جاپان نے دوسرے وشویدھ کے انت ہونے سے پہلے تک ساؤتھ ایشٹ ایشیا کے کئی دیشوں میں کروڑتا کی ساری حدے پار کر دی تھی انہی میں سے ایک ہے کمفٹ وومن کی کہانی کمفٹ وومن کون ہوتی ہیں اور اس کا اتحاد سے کیا سمبند ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے بس آپ ویڈیو کے انت تک ہمارے ساتھ بنے رہے اتحاد کے پنوں میں کمفٹ وومن ان محلاؤں کو کہا جاتا ہے جنہیں جاپان کے سینکوں نے اپنے کمفٹ کے لیے استعمال کیا تھا انہیں آپ ایک طرح کے سیکسول سلیو بھی کہہ سکتے ہیں جاپان نے کئی دیشوں میں کمفٹ وومن کو قید کر کے رکھا ہوا تھا ان محلاؤں کو ایک چھوٹے سے بلوک کمرے یا کوٹھے میں رکھا جاتا تھا جہاں شام ہوتے ہی جاپانی سینکوں کا جماورہ لگنا شروع ہو جاتا تھا ہر محلاؤں کے ساتھ جاپانی سینک دوس کرم کیا کرتے تھے اور ایک ہی رات میں محلاؤں کے ساتھ تیس سے چالیس بار بربرتہ کی جاتی تھی کئی سالوں تک محلاؤں کو ایسے ہی کوٹھوں میں رکھا جاتا تھا کمفٹ وومن کی کہانی ویسے تو سن 1910 سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کا اصلی اتحاس سن 1937 سے مانا جاتا ہے کمفٹ وومن کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو جاپان کے اتحاس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیتے ہیں انیسویں صدی تک جاپان دنیا میں ایک الگ تھلگ دیش ہوا کرتا تھا اسے باقی دنیا سے کسی پرکار کا فرق نہیں پڑتا تھا لیکن سن 1868 کے بعد جاپان نے دنیا کے انے دیشوں کے ساتھ گھلنا ملنا شروع کیا ابھی تک جاپان ایک بے حد ہی سیمپل دیش مانا جاتا تھا سن 1888 میں جاپان نے ایک سنویدھان بنایا اور اس کے بعد جاپان نے ایک سینہ کا بھی نرمان کیا جس کا نام امپیریل آرمی آف جاپان رکھا گیا دوستو یہ سینہ بہت ہی مجبوط اور طاقتور ہوا کرتی تھی یہ وہ دور تھا جب یوروپی دیش انے دیشوں پر آکرمڑ کر انہیں اپنا اپنویش بنا رہے تھے جاپان کو ڈر تھا کہیں اس پر بھی کوئی دیش کبجہ نہ کر لے تو جاپان نے اپنے سامراج کا وشتار کرنا ہی شروع کر دیا سن 1910 میں جاپان نے کوریا دیش کو اپنے ادھین کر لیا اور یہی سے جاپان کی بربرتہ کی کہانی شروع ہوتی ہے کوریا دیش کو کبجے میں لینے کے بعد جاپان کے سینک روجانہ یہاں کی مہلاؤں کے ساتھ دش کرم کیا کرتے تھے دھیرے دھیرے جاپان کی ہمت بڑھتی گئی اور جاپان انہیں دیشوں میں گھسنے لگا اور ان پر کبجہ کرنا شروع کر دیا ایک سمیہ ایسا تھا جب جاپان نے ساؤتھ ایشٹ ایشیا کے کئی دیش جس میں چین، کوریا، انڈونیشیا، ویتنام، میالا، تھائی لینڈ، برما، فلیپینس، تائیوان، مکاو اور ہونگ کونگ جیسے کئی دیشوں پر کبجہ کیا ہوا تھا اور ان سب ہی دیشوں کی مہلاؤں کو جاپان کے سینک اپنے منورنجن کا سادھن سمجھا کرتے تھے اتحاس گواہ ہے کہ اپنی حوض کو شانت کرنے کے لیے جاپان کے سینکوں نے لاہوں مہلاؤں پر طرح طرح کے اتیچار کیے ہیں اس دوران جاپان نے کسی کو بھی نہیں بکشا یہاں تک کی آر سے دس سال کی عمر کی بچیوں کے ساتھ بھی جاپان کے سینکوں نے بلدکار کیا ان سب ہی دیشوں میں ویسے تو جاپان نے اپنے اپنے کمفرٹ سٹیشن بنا رکھے تھے جہاں مہلاؤں کو جبرن قید کر کے رکھا جاتا تھا لیکن ادھکتر جاپانی سینک کھلے آم ہی کرورتہ کی حدے پار کیا کرتے تھے سن 1937 میں چین کے نونکنگ شہر میں جاپان کے سینکوں نے 80,000 سے ادھک مہلاؤں کا بلدکار کیا تھا اس گھٹنا کو نونکنگ میسیکر کے نام سے جانا جاتا ہے اس ٹوپک پر بھی ہم نے ایک الگ ویڈیو بنا رکھی ہے جو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس گھٹنا کے بعد جاپانی سینکوں کی کافی زیادہ آلوچنا کی گئی اور جاپان کے کمانڈر نے سینکوں کو آدیش دیا کہ وہ سرے آم اس طرح کی کرورتہ کا پردرشن نہ کریں جس کے بعد جاپان کے سینکوں دوارہ جگہ جگہ کمفرٹ سٹیشن بنانے شروع کر دیے گئے مہلاؤں کو ان سٹیشنوں میں رکھا جاتا تھا جسے آپ کوٹھا بھی کہہ سکتے ہیں پہلے تو جاپان کے سینکوں نے مہلاؤں اور یوہا لڑکیوں کو ہی قید کرنا شروع کیا تھا لیکن جب مہلاؤں کی سنکھیا کم ہونے لگی تو انہوں نے بربرتہ کی ساری حدے پار کرتے ہوئے چھوٹی بچیوں کو کمفرٹ وومن بنانا شروع کر دیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہر ہفتے سبھی کمفرٹ وومن کا میڈیکل ٹیسٹ کیا جاتا تھا اور یدی کسی مہلہ میں کوئی سیکسولی ٹرانس میٹر ڈیسیزز پائی جاتی تھی تو اسے مار دیا جاتا تھا وکلانگ مہلاؤں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا جو مہلائے دش کرم کا ویرود کرتی تھی تو جاپان کے سینک پہلے اس مہلہ کا ساموہی بلدکار کرتے اور اس کے بعد اس مہلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتے تھے ایک ہی دن میں مہلاؤں کے ساتھ تیس سے پچاس بار گلت کام ہوتا تھا مہلاؤں کو جو پیڑا ہوتی تھی اسے شبدوں میں بیان کر پانا بھی سمبھو نہیں ہے ان مہلاؤں کو 606 نام کا ایک انجیکشن دیا جاتا تھا یہ انجیکشن ابورشن کے لیے اور پریگنینسی روکنے کے لیے ہوتا تھا لیکن ان انجیکشن کے کئی سائیڈ ایفیکٹ بھی تھے اس سے مہلاؤں کے سر میں پیٹ میں اور پوری بوڈی میں بھینگ کر درد ہوتا تھا ساتھ ہی انٹرنل بلڈنگ بھی شروع ہو جاتی تھی جس کے قارن کئی مہلاؤں کی موت بھی ہو جاتی تھی جاپان کے سینکو کو برداشت کر جندہ بچنے والی مہلائے پوری زندگی اس پیڑا سے باہر نہیں نکر پائی آج بھی چند مہلائے کوریا چین اور فلیپینس میں جیویت ہیں جنہوں نے اس بربرتہ کا انبھاؤ کیا ہے اس گھٹنا کو یاد کرتے ہوئے بھی ان مہلاؤں کی روح کام جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں کچھ مہلائے میڈیا کے ساتھ اپنی آپ بیٹی کہانی بھی بتا چکی ہیں ایک مہلہ نے بتایا کہ اس کی عمر اس سمیہ کےول آٹھ ورس کی تھی کچھ بھلے لوگوں نے اس سے کہا تھا کہ وہے گھر میں ہی رہے اور گھر کے باہر بلکل بھی نہ نکلے اس کے پریوار میں کچھ چار لوگ تھے لیکن ایک دن اچانک گھر کے باہر بم فٹا اور کچھ سینک جبرن گھر میں گھوس گئے گھر کے انیہ سدسیوں کو مار دیا گیا اور اسے سینک اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اسے روجانہ مارا پیٹا جاتا تھا اور کئی سینک روج اس کا بلدکار کیا کرتے تھے اس مہلہ کو انیس سو چوالیس میں کمفرٹ سٹیشن سے ریہا کر دیا گیا تھا ایک انیہ مہلہ نے بتایا تھا کہ اس کی عمر اس سمیہ پچیس سال کی تھی کچھ سینک اسے اٹھا لے گئے وہ اسے کہاں لے جا رہے تھے کچھ نہیں پتا تھا اس کے ماتہ پتہ اور بھائی کے ساتھ کیا ہوا اس بارے میں مہلہ کچھ نہیں جانتی اسے سینکو نے کمفرٹ وومن بنا کر رکھا اور ہر روز تیس سے چالیس بار اس کا بلدکار کیا جاتا مہلہ نے بتایا کہ اس گھٹنا کو وہ جتنی بار یاد کرتی ہے اتنی بار سہم جاتی ہے کئی انیہ مہلہوں نے ایسی ہی آپ بیٹی سنائی ہے ایک نے بتایا کہ اسے ٹرین میں ہی کہیں لے جایا گیا اور کئی سالوں تک اس کے ساتھ سینک دشکرم کرتے رہے وہیں انیہ مہلہ نے کہا کہ روج ایشور سے پرارتھنا کرتی تھی کہ سورج نہ ڈھلے اور رات نہ ہو کیونکہ رات ہوتے ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلتا اور ایک کے بعد ایک سینک آ کر جبردستی کرتے تھے کمفرٹ وومن کو کھانے کے لیے بھی کچھ ٹھیک سے نہیں دیا جاتا تھا 1945 میں ید ختم ہونے کے بعد ڈگلز میک آرثر نے کمفرٹ اسٹیشن بند کر سب ہی کمفرٹ وومن کو ریہا کرنے کے آدیش چاری کیے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ چین میں ایک گرینڈ ما کاؤ ساؤتھ کوریا سے گرینڈ ما گل اور فلیپن سے گرینڈ ما ایڈیلا جیسی کئی محلاؤں نے نیائے پانے کے لیے لمبا سنگھرس کیا ہے انہوں نے جاپان سے کہا کہ وہ ان گھنونی گھٹنا کے لیے مافی مانگے لیکن جاپان مافی مانگنے سے تو دور رہا بلکہ جاپان کے نتاؤں نے تو کمفرٹ وومن کے آسٹیتو پر ہی سوال اٹھا دیے جاپان کا کہنا تھا کہ کمفرٹ وومن جیسی کوئی چیز نہیں تھی اور یہ کیول انہیں بدنام کرنے کے لیے ایک ساجی شرچی گئی ہے وہیں جاپان کے پور پردھان منتری شنجو آبے نے تو کہا تھا کہ محلائیں اپنی مرجی سے کمفرٹ سٹیشن میں گئی تھی ان سب باتوں کے لیے آج بھی جاپان کی علوچنہ کی جاتی ہے لیکن جاپان نے ساموہک روپ سے کبھی بھی مافی نہیں مانگی سن 1992 میں 8 جنوری کے دن سے کوریا کی محلاؤں نے ایک بڑا سنگھر شروع کیا تھا اور نیائے کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا ساؤتھ کوریا کی عدالت نے جاپان سے کہا کہ وہ سب ہی جیویت کمفرٹ محلاؤں سے معافی مانگے اور انہیں اچت معافضہ پردان کرے لیکن جاپان نے کہا کہ وہ کوئی معافضہ نہیں دے گا ساتھ ہی جاپان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کمفرٹ بومن جیسی چیزوں کے سب ہی دستاویز نشٹ کر دیے گئے اور 1965 میں کوریا کے ساتھ ایک سندھی ہوئی تھی جس میں اسے مدے کو نپٹا دیا گیا تھا آج لگ بگ بارہ کمفرٹ بومن بچی ہیں جن کی عمر 85 سے 90 سال سے ادھک ہو گئی ہے ان محلاؤں کی پوری زندگی نیائے کے انتظار میں نکل گئی لیکن جاپان نے آج تک کبھی اس کالی کرتوت کے لیے معافی نہیں مانگی ہے تو دوستو یہ تھی کمفرٹ بومن کے بارے میں پوری کہانی اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اور کیا جاپان کو اس بات کے لیے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں اس بارے میں کمیٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اگر اس ویڈیو سے آپ کے گیان میں وردھی ہوئی ہو تو اسے لائک اور شیئر اوشہ کریں آج کے لیے اتنا ہی آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو اور دھیر ساری روچک جانکاری کے ساتھ